چیف سلیکٹر وحاب ریاض نے پی ایس ایل چھوڑنے کا اعلان کرنے والے احمد شہزاد کو خوشحبری صنا دی صدای حق کشمی نیوز کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی اس خبر کی تفصیلات سے قبل ہر خبر سے باہبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں پاکستانی ٹیم کے چیف سلیکٹر وحاب ریاض نے دورہ نیوزیلینڈ کے لیے سکوارڈ کے اعلان کے ساتھ کومی کرکٹر احمد شہزاد شوہب ملک اور عمر اکمل کے بارے میں بھی اہم اعلان کر دیا ہے تفصیلات کے مطبع گزشتہ روز لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے دورہ نیوزیلینڈ کے دوران پانچ میچوں پر مشتمل ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے ستروں رکنی سکوارڈ کا اعلان کیا گیا اس موقع پر وحاب ریاض سے سوال کیا گیا کہ اہم دورے کے دوران نوجوان کھلاڑیوں کو شامل کیا ہے تو کیا سینئر کرکٹر کو مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے جواب میں چیف سلیکٹر وحاب ریاض نے کہا کہ شوہب ملک احمد شہزاد سمیت کسی کرکٹر کے لیے دروازے بند نہیں ہوئے وہ پرفارم کریں سلیکشن کمیٹی ضرور پلینگ الائیون کا حصہ بنائے گی اس موقع پر چیف سلیکٹر کے ہمراہ باتور کنسلٹین کے فرائز نبانے والے سابق ریکیٹر کمران اکمل سے ان کے بائی عمر اکمل سے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ وہ پرفارمس کی وجہ سے ٹیم میں سلیکٹ ہوگا میرے بائی ہونے کی وجہ سے وہ ٹیم میں نہیں آیا تھا اس نے خود کو منوایا تھا وحاب ریاض نے ٹی ٹونٹی فارمنٹ میں بابر آزم اور ریزوان کی اوپننگ پر بھی بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ کومی ٹیم کو تجربات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ورلڈ کارپ سے قبل کمبینیشن بنا سکیں دومیسٹک ریکرڈ میں سابزادہ فرہان بطور اوپنر کھیلتے رہے ہیں اگر وہ دوران نیوزلینڈ کے دوران ہچی پرفارمس کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ اوپن کر سکتے ہیں